بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آج اسلامیات اختیاری کا ہمارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے سبق نمبر ہے ہمارا چھے جس کا علمان ہے اسلامی مباشرہ یعنی آج ہم سبق نمبر چھے جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو سٹورنٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آشرا کیا ہے دوپی وانکہ ہے وہ آشرا کیا ہے مواشرہ کا لفظ جو ہے اس کا بنیادی مادہ ہے این شین ریت این شین ریت این شین ریت جو بھی لفظ کرتے ہیں اس کا بنیادی مادہ تین حروف پر موشتے میں ہوتا ہے دو پر بھی ہو جائے لیکن وہ خود کا محصل ہے زیادہ تر تین حروف پر موشتے ہیں تو مواشرہ کی لوگ بھی مانی ہے لوگ بھی مانا ہے مل جل کر رہنا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور یہ تو لوگ بھی مانا ہے اسطلاحی مانا کیا ہے اس کے اسطلاح میں مواشرہ سے مراد انسانوں کی ایک ایسے گروہ کا آپس میں مل جل کر رہنا ہے کہ جن کی ویلیوز جن کی اقدار جن کے رہنسان کے طریقے جن کے جو ہے ویلیوز وہ سیم ہوتی ہیں یعنی موشترک ہوں ایک سیم ہوتی نیچ میں مواشرہ کی زمینوں تو رہنی ہے مواشرہ کی زمینوں تو رہنی ہے انسان تو مواشرہ کی زمینوں تباک ہو گیا اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ مواشرے سے اپنے اردہیت کے لوگوں سے کٹ آف ہو کے لیا سکتا ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لئے چھتا ہے وہ دوسروں کو مفتاح ہوتا ہے اسے مل جل رکھنا ہی پڑتا ہے انسانوں سے دوسرے لوگوں سے ایک مواشرہ کی زندگی مواشرت اختیار کرنا مواشرتی زندگی اختیار کرنا جو کہ اس کی ضرورت ہے اس کی مجبوری ہے اب اس سلسلے میں ہوں جو ہے ہم چند پہلوں سے دیکھتے ہیں کہ کیوں مواشرتی زندگی ایک انسان کی مواشرتی زندگی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا چیز جو تکاؤسہ کرتے ہیں اب تو ہی تکاؤسہ سکتے ہیں اگر آپ سوچیں تو مواشرت مواشرت اختیار کرنا انسانی عدد کا دکھا ہے کیونکہ یہ بات کلیر اور واضح ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں میں مختلف ہوتا ہے اور وہ خود اپنی دلکبار اور اس کے انتظامات کھانا پینہ ہر چیز وہ نہیں کر سکتا اس کے لئے ممکن نہیں اس کی حفاظت سہر ہے اس کی دلکبار اس کا کھانا پینہ ہر چیز کا اس کے مابا یا کھانے پہ آتا ہے تو اس لئے حاصل ان کا مفتاج ہو پھر اس کے بعد جب وہ جوانی کی طرف بڑھتا ہے تو تب بھی اسے ظاہر ہے ایک سالتی کی ضرورت ہوتی ہے وہ رہبانیہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سوچے کہ اب وہ بڑا ہو گیا تو وہ دنیا سے کٹ آف ہو جائے اور رہبانیہ دیکھتے ہیں اور اگر وہ کسی حق تک جوانی میں رہبانیہ دیکھتے ہیں ضرورت کی حق تک وہ میل جھو رکھتا ہے رہبانیہ کے مطلب یہی حق کو شادیت نہیں کرے گا اس کے کسی سکتہ تعلقات فرنس میں نہیں ہوگی لیکن لیکن جب وہ جوانی کے بعد بڑا پہ کی تک جائے گا پھر وہ ان رشنوں کے شدید شدت سے انہیں حسوس کرے گا اسے ضرورت ہوگی اس چیز کی شدید ضرورت میں حسوس ہوگی کہ اس کا کوئی احساس کرنے والا ہو اس کے ساتھ کو تعم کرنے والا ہو جب بڑا پہ میں اسے دوبارہ دوسروں کی حاجت میں حسوس ہونا ہے تو عقل کا تقاضی یہ ہے کہ پھر وہ جوانی میں جو ہے اس میں رہبانیت ہی تیار نہ کرے بلکہ دوسروں سے بہتر تعلقات فستوار کریں اگر نہ جوانی میں دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں رکھتا تو بڑا پہ میں وہ کس طرح دوسروں سے یہ امید رکھ سکتا ہے کہ وہ اس کی ضروری آتا تیار لکھیں لہٰذا معاشرہ نفیار کرنا ایک معاشرے کے ساتھ میر جو پرنکے اور رہنا عقلی جگہ آگے ہم بشنی کو پھر پھر تقاضی تیار لکھیں فطری طور پر بھی انسان معاشر پسند یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت سلیمہ پر پہل کرنا تو یہ اس کی فطرت ہے کہ وہ معاشر پسند اور اس کے لئے ہم دو جوان جو ہے وہ جن سے مخالف کی طرف ایک خاص رجوان ایک خاص اٹریکشن ملان کرتا ہے اور اگر وہ اس اٹریکشن اٹریکشن ملان جو زبدستی جو ہے وہ سپریس کرتا ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ احلاقی بنائیوں پرشکوں میں نہیں کرتا ہے اور وہ احلاقی بنائیوں میں جنب ہو گیا جاتے ہیں اب جیسے راہوہ بن جانے والی عورتیں جو ہیں وہ ناجائز تعلق آدم کے راہوہوں کے ساتھ مستوار ہو جاتے ہیں اور ناجائز حمل جو ہے وہ جو راہوہ کے جنسی حموض کا نتیجہ پر سامنے آتے ہیں یہ اس بات کی ماضح میں ساتھ ہے کہ اس بشری اور فطری تقاضے میں زبدستی چکا ہے باندھ نہ باندھا جائے اسے کچلا نہ جائے بلکہ یہ باندھ باندھنے سے مقصان ہوتا ہے پھر میں احلاقی تکا ہوں کہ احلاقی رحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کو خلیق سے کٹ کر کٹ آف ہو کر رنبانیت احتیار کر کر علاق اخلق ہو کر رہنا جو ہے وہ ذیب نہیں کہ وہ بلکل کسی سے بات چیت نہ کریں کسی سے میل جو نہ کریں اور جو ہے وہ بلکل کٹ آف ہو کر رہیں نہ کسی کا احساس کریں نہ کسی کا خیال کریں اسلام تو ہمیں احلاقیات کا درس میں تو احلاق کا تقاضی یہ ہے احلاقیات کا تقاضی یہ ہے کہ انسان ایک معاشرے میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ میل جو رکے اور اچھا میل جو رکے اور وہ دوسروں کا خیال کریں دوسروں کا خیال رکے ان کی ضروریات کا خیال رکے ان کے کام آئے ان کی مشکل وقت ان کا ساتھ دے بلکہ اور نہ بجائے اس کے کہ وہ بلکل کٹ آف ہوتے نہیں دوسروں کا خیال کریں دوسروں کا احساس کریں اور وہ دگر سے ہی نہ دکھائیں وہ دگر سے ہی دکھائے گا تو ظاہر ہے جب اس کو ضرورت ہوگی وہ کوئی ادانہ اصلا بیمار ہوگا اسے دوسروں کی ضرورت ہوگی تو کوئی اس کا خیال کریں کوئی اس کا خیال کریں وہ احساس کا دگر نہیں اس لیے کہ اس نے میرا جوڑ نہیں رکھا کسی کے کام نہیں آیا کسی سے کونٹیکٹ نہیں اس کا کوئی مٹ تو کوئی اس کا خیال کریں تو یہ احلاقی تقاضی بھی ہے احلاقیات کا یہ تقاضی ہے ایک معاشر میں رکھتے ہوئے کہ وہ دوسروں کی ساتھ میرا جوڑ رکھیں دوسروں کا احساس کریں دوسروں کی ذنگیاں کا خیال رکھیں تاکہ مشکل وقت میں اس کا دوسرے جوڑے وہ خیال کریں پھر آگے ہیں بگائی نسل کا تقاضی نمچ چار ہے بگائی نسل کا تقاضی بگائی نسل کا تقاضی یہ احسانی جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی وقا کے لیے معاشر کی زندگی اختلاف کرنا زیادہ اللہ رب العزہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت خواہ علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام نسل جگہ آگے ان سے چکڑے تو ظہر ہے کہ اب اگر تمام لوگ معاشر کی زندگی چھوڑ دیں معاشر اختیار نہ کریں رہبانیاں تختیار کر کے بیٹھ سکیں تو ظاہر ہے کہ رہبانیاں تختیار کرنے کا مطلب ہے معاشر کی زندگی چھوڑنے کا مطلب ہے کہ نکاح بھی نہ کیا جائے گا اور رشتہ داریوں کو بھی چھوڑنا پڑے تو اگر ہر انسلان نکاح کیے بغیر اور رشتہ داریوں کو چھوڑ دیں ان کو نبھائیں بغیر اور ان کو بس رہبانیاں تختیار کریں تو ایک نسل کے بعد جو اپنی نسل کا کبھی بھی وجود میں نہیں آسکتی اور نسل انسانی جو ہمیں ختم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نسل کی بغیر مطلب یہ یہ رو بھی ہے کہ مواشیت اتھیار کچھیں ایک مواشیت میں مل جن کا رواج ہے نکاح اور رشتہ داروں کو نبھائیں انسانی آسکلے جو نیار پتھا خوزا کوئی بھی انسان جو کہ وہاں کسی حد تک بھی باس پر گیا تھا کتنے ہی مگردی میں جانتا وہ یہ نہیں کہا سکتا کہ ہر طرح و ہر لحاظ سے مکمل انڈیپنڈنڈ اور مدکفی اور اسے اپنی تمام ذریعاتی ذریعی کے حصول کے لیے کبھی کسی کی ضرورت نہیں پیشتے لیکن اگر یہ انسان کپڑا بنا سکتا ہے لائرہ سے پہلے اگر یہ کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا بنا سکتا ہے تو اسے جوتوں کے لیے کسی کا کسی کے پاس جانے میں پڑی اور اگر مجودہ بنا سکتا ہے تو ظاہرہ سے باقی اور ضروریات زندگی جب میں اکرار کھانا مینہ ان سب کے لیے کسی کا کسی کے ساتھ پاس جانا پڑے گا خریدنا پڑے گا دانا پڑے گا حمیل جو لکھنا پڑے گا اسی طرح ہوتا بہت سے ضروریات زندگی بہت سے اور چیزیں ہیں جو سب کے سب کو خود نہیں منا سکتا خود نہیں ترس اکیتا اسے ایک اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے کوڑا کرنے کے لیے مل جور رکھنا ہی پڑے گا تو گویا اسے اپنی تمام ضروریات زندگی کے اسtering کے لیے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حد تک دوسروں سے مل جور رکھنا ہی پڑے گا دوسروں سے مل جور رکھنا ہی پڑے گا تعلقات بنانا ہی پڑھیں گے معاشر کھانا ہی پڑھیں گے نیکس آجتا ہے مذہبی نکاز دنیا کے ہر مذہب میں معاشر کی اکامات موجود جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کا ہر مذہب معاشر کی زندگی اپنانے کا درس دیتا ہے اس کی خواہم ہے آج اگر ارسائی نمیبانیت کی تعلیم دیتے میں نظر آتے ہیں تو یہ ان کے مذہب میں ہے ان کی کتاب میں ان کی تعلیمات میں نہیں تھی بلکہ یہ بار انہوں نے خود اس کتاب میں تعلیمات کر کے اس مذہب میں تعلیمات اگر شروع سے ان کے رہبانیت کی تعلیم موجود ہوتی ان کی تعلیمات میں اور اسی پرزورت ہوتا تو انجیل میں انہوں نے معاشر کی احکامات جو ہیں وہ بلکہ نہ ملتے بلکہ صرفتات کی افرادی بادات اور زندگی کے دلیموں کو پر اپنے زور دیا جاتے تو قرآن حقیق مسائیت کے اس عقیدے کی جو رد سورہ خدید کی آئیت میں 27 لائے اور رہبانیت کو انہوں نے موجود گھڑی آتا ہم نے ان پر یہ خرز نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان معاشرہ کی حیوان ہے معاشرہ سے کٹ آف لکھے نہیں رہ سکتا اسے معاشرہ تک دیا کرنا ہی بڑھتا تو سٹوینٹس آج کا مہار لگ جبھی ہی تطاہ بزیر ہوتا ہے نیکسٹ ایکشن میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ